اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلاس دسوی اور باروی کی بورڈ کی ایگزام کی ڈیٹ کب آئے گی اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کل جو بھارت کے سکسہ منتری نے بات کی ہے وہ کیا کیول سی بی ایسی پرکساؤں کی لیگ کہی ہے یا سبھی رجیوں کے اندر ویسا ہی ہوگا تو ساتھی ویڈیو لاستر دیکھ لیجیے گا آگاتا ہے آپ سبھی کا بورڈ ایگزام دوزار اکیس کب ہوگی اس کو لے کر کل بھارت کے سکسہ منتری نے بڑی گوشنا کی تھی اس کا ویڈیو میں نے اولیڈی آپ کو بنا کر دے دیا تھا لیکن آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کلاس دسوی اور باروی کی بورڈ کی ایگزام کی ڈیٹ کب آئے گی اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کل جو بھارت کے سکسہ منتری نے بات کی ہے وہ کیا کیول سی بی ایسی پرکساؤں کی لیگ کہی ہے یا سبھی رجیوں کے اندر ویسا ہی ہوگا تو ساتھی ویڈیو لاس تک دیکھ لیجئے گا آپ کو میں سٹھک جانکاری بتا دوں گا کہ اس دن آپ کی ایگزام ہونے والی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا آخر کل کی وہ خبر کیا ہے اور کل کیا کیا گوشنا ہوئی ہے کل ایک نہیں بہت ساری گوشنا ہوئی ہے بورڈ پرکساؤں کو لے کر تو سب سے بڑی گوشنا یہی تھی کہ سی بی ایسی دسویوں باروی کی پرکسائیں جنوری فروری دوزار اکیس میں نہیں ہوگی آن لائن تو کبھی بھی نہیں ہوگی ہال کے اندر پرکسائیں نہیں لی جائے گی دوسرا ڈاؤٹ یہ ہے ساتھوں کا کہ سی بی ایسی دسویوں باروی پرکسائیں فروری اور مارس مہینے کے اندر ہوگی یا نہیں تو ساتھیوں انہوں نے کہا ہے کہ فروری اور مارس مہینے کے اندر پرکسائیں نہیں ہوگی اس کا میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں ساتھیوں آخر کار انہوں نے ایک بات پر زور دیا ہے کہ ادھکتر پرکسائیں آتے ہیں کہ بور پرکسائیں کو کورونا مہماری کے چلتے رد نہیں کیا جائے بلکہ تین مہینے ٹال دیا جائے دھیان سے دیکھیں اس بات کو انہوں نے کل ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ پرکسائیں کو آگے تین مہینے کے لیے ٹال دیا جائے ایسا سبھی پرکسائیں آتے ہیں یعنی کہ آپ کی جو بات ہی کہ پرکسائیں کو آگے کھسکا دیا جائے وہ منتریزی کے پاس پہنچ سکی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کورونا کیا مسورہ کریں گے سبھی سے بیٹھا کریں گے اسی کے بعد میں سلا مسورے کے بعد میں کورونا کے چلتے جو تاریخیں آئیں گی نہیں وہ زاری کی جائے گی ساتھیوں اس دوسری خبر کے مائزم سے میں آپ کو کنفرم کر دینا چاہتا ہوں کہ بورڈ کی ایکزام کیول سی بی سی بورڈ کے لیے نہیں سبھی رجو کے لیے کل گوشنا ہوئی تھی کہ ابھی نہیں ہونے والی اور جنہوں نے بھی ڈیڑھ گوشت کر دیے وہ واپس چینز کر دیں گے ساتھیوں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نو پریٹیکل ایکزام ان جنوری پھر بوری یعنی کہ نہ تو بورڈ کی ایکزام ہوگی نہ ہی پریٹیکل لیا جائے گا اس کا ارث ہے مارس کے اندر اگر پریٹیکل ہوئے تو آپ کی ایکزام اپریل کے اندر ہوگی اپریل سے پہلے کسی بھی حالت میں آپ کی ایکزام نہیں ہونے والی ہے یہ جانکار آپ سبھی کے پاس سیر کر دیجئے گا اپیشل خبر ہے کہ بورڈ ایکزام کو لے کر بڑی گوشت نہ کیے پر اقصائیں مارس تک نہیں ہونے والی ہے